انسان کو پیدا کیا تو کیا جنوں کو نہیں کیا؟ کیا فرشتوں کو نہیں کیا؟ کیا یہ گیلیکسیز پیدا نہیں کی؟ کیا چاند اور سورج نہیں پیدا کیا؟ کیا ہماری زمین کے اوپر زندگی کی جو شکلیں ہیں، نباتاتی اور ہیواناتی، یہ چرند ہیں اور پرند ہیں اور مچھلیاں ہیں، کس نے پیدا کی؟ سب کچھ اس نے پیدا کیا لیکن اس کی کریئیشن کا کلائمیکس انسان ہے، سب سے بڑی اس کی تخلیق انسان ہے، جو مسجودِ ملائک بن گیا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلَّهُ بَجْبَعُونَ کس قدر تعقید ہے، سجدے میں گر گئے تمام فرشتے، کل کے کل فرشتے جمع ہو کر تین برطبہ کہیں شبا رہ جائے، جبرائیل نے نہیں کیا ہوگا سجدہ، یا اسرافیل نہیں، کلہم اجمع ہوگا یہ انسان شاہکار ہے اللہ کی تخلیق کا فرمایا ہے خَلَقْتَهُ بِيَدَيَّةِ اے ابلیس، جو اس آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کیا معنی اس کے؟ اللہ کے دو ہاتھ کیا ہیں؟ عَلَىْ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ دو عالم ہیں، ایک عالمِ عمر ہے، ایک عالمِ خلق ہے عالمِ عمر میں اللہ کے حکم کی تعمیل چشمِ زمن میں ہو جاتی ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْن فَإِنَّمَا يَقُولُ لَوْ كُن فَيَقُولُ اور عالمِ خلق میں وقت لگتا ہے عام کی گفلی سے درخت تو بنے گا عام کا لیکن کتنے سال لے گا؟ مار کے پیٹ میں بچہ پروریش تو پائے گا لیکن نو مہینے لے گا اللہ نے فرمایا کتنی جگہ پر میں نے آسمان اور زمین چھے دنوں میں پیدا گیا عالمِ خلق میں ٹائم کا الیمنٹ ہے، عالمِ عمر میں کوئی ٹائم نہیں ہے عالمِ عمر سے تعلق رکھنے والی صرف دو مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں اور انسانی ارواح یا سنونکانی روح قل روح من عمرِ ربی اور عالمِ خلق سے ہمارا یہ جسم ہے، ہیوانی موجود ہمارا جو زمین سے آیا ہے مِنْ هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْ هَا نُخْرِجُكُمْ دَارَةً اُفْرَا یہ یہاں سے آیا، تو یہیں چڑھا جائے گا روح وہاں سے آئی اور وہیں لوٹے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ ہمارا جسم تو نہیں جائے گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان عَلَّمَهُ الْبَيَانِ انسان کو جو صلاحیتیں دیں اللہ نے ان میں سب سے بڑی صلاحیت خوتیں بیان دیں اس لئے انسان کو اہلِ منطق کہتے ہیں حیوانِ ناطق مولنے والا حیوان یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت ہے یہ تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت ہے دیکھئے ہمیں آنکھیں بھی ہیں ہیوانوں کی بینائی ہم سے کہیں زیادہ ہے ایسے ہیوان بھی ہیں جنہیں لائٹ کی ضرورت ہی نہیں بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں یہ باد اور شاہین بڑی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتے ہیں سماعت ہمیں دی تو بہت سے ہیوانات کو ہم سے بہت زیادہ سماعت دی ہیں آپ گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں آپ نے کوئی آواز نہیں تو بھی گھوڑے نے سن لی ہے اس کی کنوتیاں کھڑی ہو گئی انٹینہ کھڑے ہو گئی سوار کو معلوم ہوا کوئی خطرہ ہے اس نے تو کچھ نہیں سنا تھا پھر کتنے ہیوانیں جو سونگنے کی قوت ان میں کتنی زیادہ ہیں ہر شے کو سون کر پتا کرتے ہیں ہمارے کھانے کی ایک نہیں اصل صلاحیت جو انسام کی صلاحیت ہے وہ قوتِ بیان ہے آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے وکیل ایک پیشی کے پانچ لاکھ روپے لے رہے ہیں کیوں ان کے اندر بیان کے صلاحیت زیادہ ہیں وہ مقدمے کو خوبصورتی سے پیش کر سکتے ہیں ورنہ وہی قانون پڑھنے والے جو ہیں مقلع وہ جوتی پٹخان سے پھرتے ہیں کوئی کو پوچھتا نہیں اسی طرح آپ کو معلوم ہے دنیا میں بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر بنے ہیں وہ قوتِ بیان کی بنیاد پر بنے ہیں ہٹلر کی فائری سپیشیس اس نے کہاں سے کہاں اسے پہنچا لیا لیکن اب ان چیزوں کو جوڑیے الرحمن علم القرآن یہ ایک جملہ بنا ہے رحمان نے قرآن سکھایا خلق الانسان انسان کو پیدا کیا علمہ البیان یہ تین ویلیوز ہیں جو چار آیتوں میں آئی ہیں آپ نے ماتمیٹکس میں یا اریتمیٹکس میں پڑھا ہوگا ریشو پروپورشن کا قائدہ نسبت و تناسل تین ویلیوز دے دی گئے یہ چوتھی تلاش کرو وہ چوتھی ویلیو کیا ہے دیکھو اگر تمہیں کوئی قوتِ بیان اللہ نے دی ہے اسے قرآن کو بیان کرنے میں صرف کرو جیسے ہم کہتے ہیں کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی توپ جتنی بڑی شئ ہے وہ مکھی مارنے کیلئے تو استعمال نہیں ہوگتی تمہیں اللہ نے قوطِ بیان دی ہے اسے صرف پیسے کمانے کیلئے استعمال نہ کرو اسے لیڈری جمکانے کیلئے استعمال نہ کرو اس قرآن قرآن کے siamo عاؤن کرنے میں استعمال نہ کرو